بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا میں آج کی پریس ٹاک کی ابتداء کشمیر کے ایشو سے کرنا چاہوں گا اور سختی سے بھارتی اقدامات کی مضمت کرنا چاہوں گا یہ جو آرٹکل تین سو ستر کے حوالے سے بھارتی حکومت کا فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں اس نے ساری پاکستانی قوم کو اور ساری مسلم امہ کے جذبات کو مجروح کیا ہے اور جتنی اس یک طرفہ کاروائی کی مضمت کی جائے میں سمجھتا ہوں وہ کم ہوگی سند اسیملی اپنا موقف بڑے کھلے انداز میں کل بیان کر چکی ہے جب ایک متفقہ قرارداد سند اسیملی سے پاس کی گئی اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی سندھ حکومت کے بحاف پر اپنا پوائنٹ اف یو دیتے ہوئے بھارتی نے دامات کی مضمت کی جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیسیز کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے اور جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمن جناب شہید ظلفکار علی بھٹو نے کشمیر کے ایشو کو اقوام متحدہ میں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اجاگر کیا تھا وہ سب کے سامنے ہیں ماضی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہو خدر آسف علی زرداری ہو یا چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری ہو انہوں نے ہر جگہ کشمیر کا مقدمہ بھرپور طریقے سے رکھا ہے اور پرزور طریقے سے اس بات کی ڈیمان کی ہے کہ 1948 اور 1948 کی اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے کشمیر کے حوالے سے جس کے تحت لیبی سائٹ ہونا چاہیے کشمیر کے اندر تاکہ کشمیری عوام فیصلہ کر سکیں حق ارائدہی استعمال کر سکیں ہم نے پرزور طریقے سے ہر فورم پہ اس کی ڈیمان کی اور آج بھی تکلیف کی پریشانی کی اس گھڑی میں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ کھڑی دیئے اور بھارتی جاریت کی سختی سے مضمت کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم آئینی مسئلہ کل سے رونما ہو رہا ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گورنر سندھ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آج سعودی عرب روانہ ہو چکے ہیں اس سلسلے میں آئین پاکستان بڑا واضح ہے آئین پاکستان یہ بتاتا ہے کہ اگر گورنر جو کہ ایک آئینی عوضہ ہے اگر گورنر صاحب کسی وجہ سے اپنا کام نہ کر پائیں یا موجود نہ ہو تو اس سچویشن میں ایکٹنگ گورنر کون بنے گا اور اس سلسلے میں آئین کا آرٹیکل ایک سو چار بڑے واضح الفاظ میں یہ بیان کرتا ہے کہ گورنر صاحب کی غیر موجودگی میں جو سپیکر ہوں گے چوبائی اسیملی کے وہ ایکٹنگ گورنر کی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے اس سلسلے میں گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کی جو چھٹی ہے وہ صدر مملکت جناب آرے فلوی صاحب نے منجور کی جو کہ بلکل ان کا اختیار ہے ان کا استحقاق ہے کہ وہ چھٹی کو منجور کر سکتے ہیں لیکن نوٹیفیکیشن میں جہاں چھٹی کو منجور کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ صدر مملکت نے ڈپٹی سپیکر سندھ اسیملی کو ایکٹنگ گورنر کی ذمہ داری کو سوپا ہے سندھ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ آئین کے خلاف ہے آئین کے آرٹیکل ایک سو چار کے خلاف ہے اور میں اسی لیے وہ نوٹیفیکیشن اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں اور میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دوں کہ اس نوٹیفیکیشن کے اندر بھی صدر مملکت نے ایک بار پھر آرٹیکل ایک سو چار کی بات کی ہے نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے دورنگ ایپسنس اف دی گورنر سن فردہ سیٹ پیرید دیپٹی سپیکر پروینچل اسیملی سن شل پر فارم دیپٹی سپیکر سندھ اسیملی کو ایکٹنگ گورنر کی ذمہ داری سوپی ہے میں بڑے احترام کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ سندھ حکومت کے بہاق پر صدر مملکت کے سامنے آرٹیکل ایک سو چار پڑھ کے سنانا چاہوں گا تاکہ یہ چیز سب کے سامنے واضح ہو جائے کے آئینی تقاضہ کیا ہے میں بڑے احترام کے ساتھ اترام کے ساتھ اور اگر سپیکر صاحب موجود نہ ہو اُس سیچویشن میں صدر مملکت کسی اور کو نامزد کر سکتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ سپیکر سندھ اسیملی ایک آئینی عوضہ ہے اور آج بھی سپیکر سندھ اسیملی کراچی میں موجود ہے پاکستان میں موجود ہے ان کا حلف جو کہ انہوں نے سپیکر کے طور پر اٹھایا تھا وہ حلف بڑے واضح الفاظ میں ان کو پابند کرتا ہے کہ جب بھی گورنر صاحب موجود نہیں ہوں گے اور ان کو گورنر کی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی تو وہ آلریڈی یہ حلف اٹھا چکے ہیں تو چونکہ سپیکر سندھ اسیملی جناب آغا سیراج دورانی پاکستان میں موجود ہے کراچی میں موجود ہے حتیٰ کہ کل کے اسیملی کے اجلاس کی صدارت آغا سیراج دورانی صاحب نے کی تھی تو سندھ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ آغا سیراج دورانی صاحب کی بحیثیت سپیکر موجودگی میں صدر مملکت کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی اور شخص کو یہ ذمہ داری سونپے اس سلسلے میں سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور ڈپٹی سپیکر سندھ اسیملی جو کہ خود اپنے آپ کو آئین کے تابع سمجھتی ہیں قانون کی طالب میں ڈپٹی سپیکر سندھ اسیملی جناب ریحانہ لغاری صاحبہ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج جو تقریف حلف کے برداری تھی اس میں وہ حصہ نہیں لیں گی اور وہ اس نوٹیفیکیشن کو نہیں مانتی چونکہ ان کے بقول بھی آئین کا آرٹیکل ایک سو چار یہ بڑے واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ اگر گورنر صاحب موجود نہیں ہوں گے تو ان کی غیر موجود میں یہ ذمہ داری سپیکر سندھ اسیملی جناب آغا سراج دورانی نبھائیں گے تو میں سندھ حکومت کے بحاف پہ آپ تمام دوستوں کو مطلع کرنا چاہتا ہوں ڈپٹی سپیکر صاحبہ کے بحاف پر آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس پر سخت اعتراضات ہیں سندھ حکومت کے اور ڈپٹی سپیکر صاحبہ کے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کے آرٹیکل ایک سو چار کے منافع ہے اس لیے ہم صدر مملکت سے یہ مہدبانہ گزارش کریں گے کہ وہ اپنے حلف کی پازداری کریں اور آئین کا احترام کرتے ہوئے آئین کے آرٹیکل ایک سو چار کا احترام کرتے ہوئے اپنے نوٹیفیکیشن کے دوسرے حصے کو وہ فوری طور پر وڈرو کریں چونکہ آغا سراج دورانی صاحب آج بھی سندھ اسیملی کے سپیکر ہیں اور چونکہ وہ سپیکر موجود ہیں ان کا حلف انہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جیسے ہی گورنر پاکستان میں موجود نہیں ہوتے وہ آٹومیٹکلی ذمہ داری آغا سراج دورانی صاحب پر آ جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس وقت سے آغا سراج دورانی صاحب صوبہ سندھ کے ایکٹنگ گورنر ہوں گے بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ہے صدر صاحب جوینا اتنا بڑا عوضہ ہے تو کیسے اس طرح گیر آئینی اتنا موٹا سکتے ہیں آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے اس نوٹیفیکشن سے کیسے صاحب موجود ہیں اور انہوں نے ڈیوپری سپیکر کو جوینا کو بائم اکام داری مانا دیا ایک آئینی بوران پیدا نہیں ہو رہا ہے دیکھیں میں صدر مملکت کے عوضے کا بہت احترام کرتا ہوں میرے لیے صدر مملکت پاکستان کی ریاست کا کسٹوڈین ہے احترام ہم سب پر ان کے لیے لازم ہے لیکن غلطی بھی ہم سب سے ہوتی ہے شاید جو لوگ ان کے سامنے آرٹیکل 104 کی تشریح کر رہے تھے شاید انہوں نے ان کو بتایا ہو کہ چونکہ سپیکر صاحب اس وقت میپ کی کسٹڈی میں ہیں یا جیل کسٹڈی ان کی ہو چکی ہے تو اس لیے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا نہیں سکتے میں ان کے سامنے اس لیے بڑی مودبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب تک سپیکر صاحب کے خلاف عدالت سے کوئی فیصلہ نہیں آتا جس کے تحت وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے جب تک ان کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا وہ صوبہ سندھ کی اسیمبلی کے سپیکر ہے اور جب تک وہ صوبہ سندھ کی اسیمبلی کے سپیکر ہے جب کبھی بھی گورنر سندھ پاکستان سے باہر تشریح لے جائیں گے تو آٹومیٹکلی آغا سیراج دورانی صاحب ایکٹنگ گورنر کے عوضے پر براجمان ہو جائیں گے یہ سندھ حکومت کا موقف نہیں ہے یہ آئینے پاکستان میں بڑے واضح انداز میں لکھا ہوا ہے اسی لیے دپٹی سپیکر صاحبہ نے چونکہ وہ بھی کسٹوڈین ہے اس موجود اسیمبلی کی چونکہ وہ بھی law knowing person ہے وکیل ہے پیشے سے انہوں نے جب آرٹیکل 104 کو پڑھا تو انہوں نے کہا میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں آرٹیکل 104 کی خلاف پردی کروں جب تک سپیکر صاحب موجود ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں نبا سکتے ہیں اسی لیے مودبانہ گزارش صبح سندھ کی حکومت کی جانب سے میں کر رہا ہوں صدر مملکت کو کہ اپنے اس نوٹفیکیشن کے حصے کو وہ ویڈرو کریں تاکہ کوئی آئینی کنفیوزن یا خدا نہ خواستہ آئینی بوران پیدا نہ ہو مرسل صاحب یہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے مابین انہ کا مسئلہ تو نہیں ہو گیا کہ یہ ضد ہے کہ سپیکر آگا سراج رانی کہہ دی ہیں وہ نہیں بن سکتا تو کیا یہ انہ کا مسئلہ ہے آپ بھی چاہتے ہیں کہ خود پتہ وہ ہی بنے قائم مقام گورنر اور وفاق حکومت بھی ان کو نہیں بنانا چاہتے ہیں دیکھیں ہم سب آئین کتابے ہیں انہ کتابے نہیں ہیں انہ فیصلے نہیں کرتی ہے آئین پاکستان فیصلے کرتا ہے اور اگر آئین پاکستان میں یہ لکھا ہے کہ جو کوئی بھی سپیکر ہوگا جو کوئی بھی سپیکر ہوگا وہ ایکٹنگ گورنر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اتنے واضح الفاظ میں جو کہ آئین پاکستان میں درج ہے میرے حساب سے کسی شخص کو بھی اس کی خلاف وردی نہیں کرنی چاہیے اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ انٹرپیٹیشن کا ایشو ہے اسی لئے میں نے مودبانہ گزارش کی ہے کہ صدر مملکت اس بات کی نظر ثانی کرے اور مجھے میں پور امید ہوں کہ صدر مملکت جو کہ آئین پاکستان کے کسٹوڈین ہیں پاکستان کی بائیس پور عوام کے آئینی جو رائٹس ہیں ان کے کسٹوڈین ہیں صدر مملکت جو فیصلہ کریں گے وہ آئین کے آرٹیکل ایک سو چار کے این مطابق ہوگا آپ یہ بتائی گا کیسی مصردی کی ایک چیمبر کو جو ہے وہ سب جل قرار دیا گیا تو اپوزشن نے بہت زیادہ شرابہ بھی کیا تھا اور اتدار کر دیا تھا تو کیا گورنر ہاؤس کو سب جل قرار دیا جائے گا دیکھئے یہ کہیں پر نہیں لکھا کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ گورنر ہاؤس میں رہیں گے آپ سب تو جانتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ گورنر ہاؤس میں ختم کر دوں گا اور عمران اسماعیل صاحب بھی جانتا ہے کہ میری اطلاعات ہیں جو انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ گورنر ہاؤس میں نہیں رہتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کسی شخص کے لیے گورنر ہاؤس جانا گورنر جہاں کہیں بھی ہوگا وہ گورنر ہے تو آغا سراج دورانی صاحب اس وقت ہاؤس اریشت ہیں وہ اپنے گھر پر تشریف رکھتے ہیں ایک نوٹیفیکیشن کے تحت وہ گھر سب جیل ڈیکلیر ہوا وہ ہے تو اس گھر کے اندر وہ رہیں گے اور جب تک وہ اس گھر میں ہیں جو بھی آئینی ذمہ داریاں گورنر کے عوضے کے ہوتی ہیں جو کہ تھوڑی بہت ہیں کچھ سمریاں ان کے پاس جاتی ہیں کچھ ڈاگ جاتی ہیں اس کے اوپر ان کو دستخطی بٹھانا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کوئی لازمی چیز نہیں ہے گورنر صاحب کے لیے گورنر ہاؤس میں تشریف لے جانا آغا صاحب اپنی جس جگہ پر اس وقت کسٹڈی میں ہے ڈیٹینشن میں اسی جگہ پر رہیں گے اور گورنر کی ذمہ داریاں نبھائیں گے جی دیکھیں میں نے آپ کے سامنے آئین پاکستان کا آرٹیکل 104 پڑھ کے سنا دیا آئین کا آرٹیکل 104 واضح الفاظ میں ایک ہی چیز بیان کرتا ہے کہ گورنر صاحب کی غیر موجودگی میں ایکٹنگ گورنر جو ہیں وہ سپیکر ہوں گے اور اگر سپیکر صاحب نہیں ہیں تو اس سچویشن میں صدر مملکت کسی بھی شخص کو ایکٹنگ گورنر کا چارج دے سکتے ہیں بنیادی سوال یہ ہے کیا سپیکر سندھ اسیمبلی اس وقت موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں اگر آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کل اسیمبلی کے اجلاس کی صدارت سپیکر سندھ اسیمبلی آغا صراج دورانی صاحب نے خود کی تھی تو میری انٹرپیٹیشن یہ ہے سندھ حکومت کی انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ آغا صراج دورانی صاحب کیونکہ موجود ہے اس لیے ایکٹنگ گورنر وہی بنیں گے اور اگر آپ سپیکر کے حلف کو غور سے پڑیں تو بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ سپیکر گورنر کے جو اختیارات ہیں ان کو ایکسرسائز کر سکتا ہے تو کسی نئے حلف کو لینے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل ایک سو چار کی موجودگی میں کوئی اور شخص ایکٹنگ گورنر نہیں بن سکتا ایکٹنگ گورنر صرف اور صرف آغا صراج دورانی سپیکر سے بھی سمجھتے ہیں ان کا آئین اور اختارمی ترمیم تو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ سپیکر صرف کے قائم کا گورنر ہونا کیا ملک میں اخلاقی قدرے دخل ہو گئی کہ جس شخص کے اوپر اربوں روپے کی کریکشن کا اضاف ہے کہ وہ اس پسٹورین نکرتس ایوان کا بھی پسٹورین ہے اور وہ سن کا بھی پسٹورین بن جائے کہ اخلاقی قدرے دیکھئے قانونی اعتبار سے جب تک سزا کسی شخص کے خلاف نہیں ہوتی اور جرم ساتھ میپ کی کسٹڈی میں ہیں یا جیل کسٹڈی ان کی ہو چکی ہے تو اس لیے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا نہیں سکتے میں ان کے سامنے اس لیے بڑی مودبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب تک سپیکر صاحب کے خلاف عدالت سے کوئی فیصلہ نہیں آتا جس کے تحت وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے جب تک ان کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا وہ صوبہ سندھ کی اسیمبلی کے سپیکر ہے اور جب تک وہ صوبہ سندھ کی اسیمبلی کے سپیکر ہے جب کبھی بھی گورنر سندھ پاکستان سے باہر تشریف لے جائیں گے تو آٹومیٹکلی آغا سراج دورانی صاحب ایکٹنگ گورنر کے عوضے پر براجمان ہو جائیں گے یہ سندھ حکومت کا موقف نہیں ہے یہ آئینے پاکستان میں بڑے واضح انداز میں لکھا ہوا ہے اسی لیے دپٹی سپیکر صاحبہ نے چونکہ وہ بھی کسٹوڈین ہیں اس موجز اسیمبلی کی چونکہ وہ بھی لو نوئنگ پرسن ہے وکیل ہیں پیشے سے انہوں نے جب آرٹیکل ایک سو چار کو پڑھا تو انہوں نے کہا میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں آرٹیکل ایک سو چار کی خلاف پردی کروں جب تک سپیکر صاحب موجود ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں نبا سکتے ہیں اسی لیے مودبانہ گزارش صوبہ سندھ کی حکومت کی جانب سے میں کر رہا ہوں صدر مملکت کو کہ اپنے اس نوٹفیکیشن کے حصے کو وہ وڈراؤ کریں تاکہ کوئی آئینی کنفیوزن یا خدا نہ خاصتہ آئینی بوران پیدا نہ ہو مرسل صاحب یہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے مابین انا کا مسئلہ تو نہیں ہو گیا کہ یہ ضد ہے کہ سپیکر آگا سراج رانی کہہ دی ہیں وہ نہیں بن سکتا تو کیا یہ انا کا مسئلہ ہے آپ بھی چاہتے ہیں کہ پتہ پتہ تھی وہ ہی بنے قائم مقام گورنر اور وفاق حکومت بھی ان کو نہیں بنانا چاہتے ہیں دیکھیں ہم سب آئین کتابے ہیں انا کتابے نہیں ہیں انا فیصلے نہیں کرتی ہے آئین پاکستان فیصلے کرتا ہے اور اگر آئین پاکستان میں یہ لکھا ہے کہ جو کوئی بھی سپیکر ہوگا جو کوئی بھی سپیکر ہوگا وہ ایکٹنگ گورنر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اتنے واضح الفاظ میں جو کہ آئین پاکستان میں درج ہے میرے حساب سے کسی شخص کو بھی اس کی خلاف وردی نہیں کرنی چاہیے اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ انٹرپیٹیشن کا ایشو ہے اسی لئے میں نے مودبانہ گزارش کی ہے کہ صدر مملکت اس بات کی نظر ثانی کرے اور مجھے میں پور امید ہوں کہ صدر مملکت جو کہ آئین پاکستان کے کسٹوڈین ہیں پاکستان کی بائیس پور عوام کے آئینی جو رائٹس ہیں ان کے کسٹوڈین ہیں صدر مملکت جو فیصلہ کریں گے وہ آئین کے آرٹیکل ایک سو چار کے این مطابق ہوگا آپ یہ بتائی گا گیسی مصردی کی ایک چیمبر کو جو ہے وہ سب جل قرار دیا گیا تو اپوزیشن نے بہت زیادہ بھی کیا تھا اور اتدار کر دیا تھا تو کیا گورنر ہاؤس کو سب جل قرار دیا جائے گا دیکھئے یہ کہیں پر نہیں لکھا کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ گورنر ہاؤس میں رہیں گے آپ سب تو جانتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ گورنر ہاؤس میں ختم کر دوں گا اور عمران اسماعیل صاحب بھی جانتا ہے کہ میری اطلاعات ہیں جو انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ گورنر ہاؤس میں نہیں رہتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کسی شخص کے لیے گورنر ہاؤس جانا گورنر جہاں کہیں بھی ہوگا وہ گورنر ہے تو آغا سراج دورانی صاحب اس وقت ہاؤس اریشت ہیں وہ اپنے گھر پر تشریف رکھتے ہیں ایک نوٹیفیکیشن کے تحت وہ گھر سب جل ڈیکلیر ہوا ہوئے تو اس گھر کے اندر وہ رہیں گے اور جب تک وہ اس گھر میں ہیں جو بھی آئینی ذمہ داریاں گورنر کے عوضے کے ہوتی ہیں جو کہ تھوڑی بہت ہیں کچھ سمریاں ان کے پاس جاتی ہیں کچھ ڈاگ جاتی ہیں اس کے اوپر ان کو دستخطی بٹھانا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کوئی لازمی چیز نہیں ہے گورنر صاحب کے لیے گورنر ہاؤس میں تشریف لے جانا آغا صاحب اپنی جس جگہ پر اس وقت کسٹڈی میں ہے ڈیٹینشن میں اسی جگہ پر رہیں گے اور گورنر کی ذمہ داریاں نبھائیں گے دیکھیں میں نے آپ کے سامنے آئین پاکستان کا آرٹیکل 104 پڑھ کے سنا دیا آئین کا آرٹیکل 104 واضح الفاظ میں ایک ہی چیز بیان کرتا ہے کہ گورنر صاحب کی غیر موجودگی میں ایکٹنگ گورنر جو ہیں وہ سپیکر ہوں گے اور اگر سپیکر صاحب نہیں ہیں اگر سپیکر صاحب نہیں ہیں تو اس سچویشن میں صدر مملکت کسی بھی شخص کو ایکٹنگ گورنر کا چارج دے سکتے ہیں بنیادی سوال یہ ہے کیا سپیکر سندھ اسیمبلی اس وقت موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں اگر آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کل اسیمبلی کے اجلاس کی صدارت سپیکر سندھ اسیمبلی آغا صراج دورانی صاحب نے خود کی تھی تو میری انٹرپیٹیشن یہ ہے سندھ حکومت کی انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ آغا صراج دورانی صاحب کیونکہ موجود ہے اس لیے ایکٹنگ گورنر وہی بنیں گے اور اگر آپ سپیکر کے حلف کو غور سے پڑیں تو بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ سپیکر گورنر کے جو اختیارات ہیں ان کو ایکسرسائز کر سکتا ہے تو کسی نئے حلف کو لینے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل ایک سو چار کی موجودگی میں کوئی اور شخص ایکٹنگ گورنر نہیں بن سکتا ایکٹنگ گورنر صرف اور صرف آغا صراج دورانی سپیکر سے بتم نہیں ہوگی ان کا آئین اور اختارمی ترمیم پر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ سپیکر سے اپنی قائم کا برگر ہونا کیا ملک میں اخلاقی قطرے ضرورت ہوئی کہ جس شخص کے اوپر ارگو روپے کی کریکشن کا اضافہ ہے وہ اس کسٹورین مقدس ایوان کا بھی کسٹورین ہے اور وہ سن کا بھی کسٹورین بن جائے کہ اخلاقی قطرے اپنی کسٹورین پر عمل کرے گی کہ بڑا عجل کر کے لیے دیکھئے قانونی اعتبار کے جب تک سزا کتی شخص کے خلاف نہیں ہوتی اور جرم ثابت نہیں ہوتا وہ دشکوالیفائی نہیں ہوتا یہ بھی پاکستان کا آئین کہتا ہے الیکشنز کے قوانین کہتا ہے اگر آپ کی بات کو میں مان لوں کہ الزام کی وجہ سے کوئی شخص عوضے سے سٹیپ ڈاؤن کر جاتا ہے تو جب وزیر آزم عمران خان صاحب نے وزیر آزم کا حلف لیا تھا تو ان کے خلاف دہشتگردی کے مقدمات تھے یہ ریکوارڈ پر موجود ہیں تو کیا ان مقدمات کی وجہ سے ان الزامات کی وجہ سے وزیر آزم کو اپنے عوضے پر حلف نہیں لینا چاہیتا میں سمجھتا ہوں ہمیں قانون کو فالو کرنا چاہیے آئین کو فالو کرنا چاہیے آئین پاکستان اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ درج نہیں کرتا اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ لازم نہیں ہے آغا سے راج دورا وزیر آزم کا مسئلہ جو ہے وہ بھی تو شاید ختم ہو گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے گیرے بار بار تنگ ہوتے ہیں اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہم قانون کی سربلندی میں بلیف کرتے ہیں اداروں میں بلیف کرتے ہیں ادارے نے اگر ہم کو بلائے گا سپریم کورٹ کوئی سوال پوچھے گا سوال کا جواب دیں گے ہم کبھی مخدمات سے گھبرائے نہیں ہیں مخدمات سے بھاگے نہیں ہیں ماضی میں بھی وزیر آلہ صاحب نے مخدمات کا سامنا کیا ہے اور الحمدللہ عدالت نے ان کو سرخرو کیا تمام الزامات سے بائزت بری کیا تو میں سمجھتا ہوں اگر ایک بار پھر کوئی شخص اس طرح کی کوئی شرادت کرنے کی کوشش کر رہے تو بھرپور طریقے سے وزیر آلہ صندح اپنا دفاع کریں گے اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ فتاہ کامرانی وزیر آلہ صندح کو ملے جاتے ہیں سندھ حکومت اور شہری حکومت کہاں گئی تھی بورا شہر جو ہے وہ ڈوب گیا تھا ایک خواب تو پیالا ہوتل پہ چائے بھی رہے تھے لیکن وہ تو پھر بھی باہر نکلے لیکن سندھ حکومت میں وہ بنگلے سے باہر نکلے وہاں سے جو ہے وہ ایک خواب دے رہے تھے اچھا پیالا ہوتل پہ ایک شخص چائے نہیں دو اشخاص تھے ایک دونوں ساتھ گاڑی میں گئے تھے جہاں تک سندھ حکومت کے بارے میں یہ ریمارکس ہیں میں سمجھتا ہوں آپ کا کیمرہ آپ میڈیا اس بات کی گواہی دیں گے کہ چاہے ہمارا وزیر آلہ ہو ہمارے وزیر بلدیات ہو ہماری کابینہ کے عراقین ہو ہمارے کمیشنرز یا ڈپٹی کمیشنرز یا اور انتظامیہ کے لوگ ہو وہ سب کے سب سڑکوں پر موجود تھے عوام کے ساتھ تھے چاہے کراچی ہو حیدر آباد ہو یا اور دیگر علاقے ہو سندھ حکومت موجود تھے اور جو جو ہمیں کام کرنا تھا ہم نے کام کیا ہم نے اپنا وقت چائی پی کر گایا نہیں کیا ہم عوام کے درمیان کھڑے ہو کے ہم نے مسائل کال کیا اور آپ نے دیکھا لوگوں کو ریلیف ملی تمام حکومت سے مقام بھی تھے حکومت سے مقام بھی تھے سدار شاہ کو تقدیل کر دیا گیا اور آپ کی بھی حضارت تقدیل میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سادی وہ پارلیمانی پارٹی کا استحقاق ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کا استحقاق ہے چیمل پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری کا استحقاق ہے یہ جو قلمدان تھے یہ ہم اوپر سے تو نہیں لے کے آئے تھے یہ قلمدان بھی اسی پارٹی کی لیڈرشپ میں دیئے تھے وہ ہمارے طرف پارٹی کی امانت تھی پارٹی نے اب فیصلہ کیا کہ میں ترجمانی کروں اور وزیر بلدیات کا قلمدان جو ہے وہ ناصر شاہ نبھائے یہ پارٹی کا فیصلہ ہے پارٹی سمجھتی ہے کہ میں محولیاتی ایشیوز کو زیادہ بہتر طریقے سے نبا سکتا ہوں میں وہ کروں گا قانون میرے پاس تھا قانون میرے پاس آج بھی ہے سردار شاہ صاحب کے لیے پارٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ کلچر ثقافت کا کام اور بہتر طریقے سے نبا سکتے ہیں وہ انشاءاللہ وہ کام کریں گے سعید غریص صاحب کے لیے پارٹی نے سوچا کہ وہ اطلاعات کا قلمدان سمال سکتے تو پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے پارٹی کی امانت ہے ہم پارٹی کے ڈسپلن کے تابع ہیں جس کپیسٹی میں بھی پارٹی چاہے گی ہم مسکراہت کے ساتھ کام کریں گے اور بہترین طریقے تھے جو ہماری استطاعت ہے سندھ حکومت کی تلزمانی کریں یہ بتائی ہے سر گورنر شیل صاحب مریضہ حج کے لیے روانہ ہو گئے اب توبے میں گورنر کون ہے وفاق کہتا ہے آپ کہتے ہیں سپیکر دیکھیں اس ملک میں آئین چلتا ہے اور آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ گورنر صاحب کی غیر موجودگی میں ایکٹنگ گورنر کا جو اختیار ہے جو عوضہ ہے وہ سپیکر سندھ اسیمیلی کے پاس جائے گا میں سمجھتا ہوں آئین کے ان واضح الفاظ کی موجودگی میں کوئی آئینی بھوران نہیں ہے میرے خیال میں تھوڑا سا اخلاقی ہے سمجھ کا بھوران ہے جو جو پاکستان کا شہرت ہے لیکن تین کو سکر جو حیلیت ہے اب وہاں پر باقاعدہ جو تین سو ستر ایکٹ کے تیل کوئی وہاں پر جائرہ نے خرید نہیں سکتا تھا اور جو کشمیری آبادی ہے وہ وقتیت میں تفیل نہیں ہو سکتا تھا لیکن اب ایٹیہ کی تاتش ہے تین سو ستر ایکٹ ہے اس کو ختم کر کے آبادی کا دباؤں بڑھائے گی اور آبادی کو بدل دے گی پاکستان کا کیا محقب ہے اپنے شہرت کو بچانے کے لئے لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بھرپور طریقے سے اقوام متحدہ میں انٹرنیشنل کومیٹی آف نیشنز میں جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہیں ماضی کی ان کو جاگر کرنا چاہیے ہمیں سیکیورٹی تاؤنشل میں جانا چاہیے اور جو اختیار جو ڈیمانڈ میں سمجھتا ہوں اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کی ہے اس کی عمل درامت بھارت کے اوپر لازمی ہے ہمیں انٹرنیشنلی دپلومیٹک ٹرمز میں اس پوائنٹ کو جاگر کرنے کی ضرورت اور میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کو اگریسیبلی پرو ایکٹیبلی کشمیر کی عوام کی اور پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر کوئی مدد بھی سنحکومت کی کوئی مدد بھی اگر وفاقی حکومت کو درکار ہوگی تو ہم اس تقلیف کی گھڑی میں ان کے ساتھ موجود ہیں تاکہ ہم یک زبان ہو کے